بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہری عارف حمید بھٹی آج کی اہم پرانی خبر جسے تعدہ کر کے دیا گیا ہے وزیر اعظم عمران ہاں کے قریبی دوست اور ان کی حکومت میں قلیدی کردار ادا کرنے جنگیر ترین اور ان کی فیملی کے خلاف فی اے نے مقدمات درج کر کے آج اس کا زبردستین کشاف کروایا جنگیر ترین پر فی اے نے جو مبینہ طور پر الزام لگایا ہے کہ ان کے خلاف فی اے نے جنگیر ترین اور ان کی فیملی کے دو افراد شامل ہیں اس میں انہوں نے مبینہ الزام لگایا کہ انہوں نے تیس تین عرب کی منی لاننگ کی ہے نائلین اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وزیر اعظم کو کچھ طاقتیں کمزور کرنے کے لیے تیار ہو چکی ہیں پی ڈی ایم سے اختلافات اچھے نہیں وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں پی ٹی اے ای میں پہلے دن سے عمران ہاں صاحب پاکستان کی بہتری کے لیے کوشہ تھے اور ہمیشہ میند کرتے رہے لیکن اس میں گروپ بازی ہو گئی الیکشن کے بعد جنگیر ترین عمران ہاں صاحب سے ہر قسم کی مشاورت کرتے تھے عمران ہاں کی حکومت بنانے میں پی ٹی اے کے پرانے لوگ کہتے ہیں نوے پرسنٹ حصہ جنگیر ترین کا ہے تمام جو ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی کاف لیک سے مذاکرت ہوئے جنوبی پنجاب کے لوگوں کو ان کے جہاز پر لائیا گیا اور اس سے عمران ہاں قریب ہو گئے اس دوران پرائیم نسٹر ہاؤس میں تین لوگ اور جنگیر ترین میں اختلافات پیدا ہوئے جو دیاری لگانا چاہ رہے تھے جس پر جنگیر ترین نے اس کا اختلاف انکا ان پر عمران ہاں کو حقائق بتائے ان کی چھوٹی کرا دی گئی اسی گروپ نے اب مضبوط ہو گیا اور وہ کہا جا رہا ہے کہ حفیظ شیخ کو بھی عمران ہاں نے کسی اور خلقے کو پیغام دینے کے لیے ان سے رزائن لیا ہے جبکہ تازہ ترین خبر آئی ہے کہ پیپس پارٹی کے دور میں رہنے والے شوکت ترین کو ودیر خزانہ بنایا جائے گا ناظرین اس کے ساتھ پاکستان ایک زراد کا ملک ہے ستر پٹھڑ پادی زراد کے لیکن ہم ٹماتر پیاز چینی کپاس دھاگا سب کچھ بھارت سے مگاتے ہیں یہ بھارت وہ ہے جو مقبودہ کشمین میں ظلم و ستم کی داستان جاری کی ہوئے ہیں اب آ جاتے ہیں ہم اصل سٹوری پر پہلے تو اس سے پہلے یہ ارض کرتا چلوں وزیر اظم پاکستان نے کبینہ میں تبدیلی کا فیصلہ کر لیا اور چار دن پہلے انہوں نے ایک فریسٹ بنا لی تھی جس کا ابھی تک اعلان نہیں کر سکے توقع یہ کی جا سکتی ہے کہ وزیر اظم پاکستان اپنے وزراء کی ترٹیم میں تبدیلی اور بیروکریسی کا تبدیلی کا اعلان کسی بھی وقت نوٹفیکیشن آ جائے گے آج ایف آئی اے کی طرف سے شور شروع ہو گیا آج جنگیر ترین کے خلاف خبر چلائے خبر چلائے ناظرین یہ بتاتا چلوں یہ دو مقدمات بائیس مارچ دوزار اکیس میں گجرات میں درج کیے گئے ایک کمپنی کا نام جس کو مبینہ طور پر ایف آئی اے نے الزام لگایا ہے کہ جنگیر ترین نے ایک کمپنی جس کے ساتھ ساز باز کر کے ساز باز کر کے تین ارب روپے کی منی لانڈنگ مبینہ طور پر کی ہے اس کمپنی میں پلپ کمپنی میں شیئرز کے ذریعے فرار کا ذکر کیا گیا ہے مقدمے میں جنگیر ترین کے قریبی دوست اور ان کے ساتھ بزنس کرنے والے سابق سیکٹری اگری کلچر رانانسیم کو بھی نامزد کیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جنگیر ترین اور ان کے سابق زد علی ترین کو بھی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے جبکہ میری اطلاع کے مطابق کافی عرصہ پہلے جنگیر ترین ان دونوں ملوں کے ڈاکومنٹس ایف آئی اے کے خوالے کرائے تھے ایک ایک چیز جو انہوں نے ریکار دیے ایف بی آر کا جو پیسے باہر منی پہ بھیجے گئے اس کا بھی ریکار دیو آئے تھے اور اس ایف آئی اے کو بائیس مارچ کو درج کیا گیا اور لیکن یہ چار لوگوں کے درمیان رہی اور ایف آئی اے کے سٹراف کو بھی نہیں بتایا گیا خفیہ رکھا گیا چند لوگوں کے علاوہ اور یہ ایک تکون یہ کام کر رہی ہے اور بہت خوفناک کھیل کھیل رہی ہے انبلیویبل حقائق ہے ناظرین جو میں آپ کو پورے نہیں بتا سکوں گا اس میں میری بھی کچھ مجبوریاں ہیں کیونکہ پاکستان میں صافت ازاد ہے لیکن انسانوں کو مارنا بڑا آسان ہے اب وزیر آدم پاکستان کو چند روز قبل پہلے ایک مس گائیڈ کیا گیا کہ پاکستان میں چینی کی شارٹیج ہونے لگی ہے ہم نے شگر مافیا کے خلاف کام کرنا ہے وزیر آدم کو مکمل حقائق بتائے نہیں گئے کہ اس کا ٹارگٹ جنگیر ترین تھا اس پر نو مقدمہ درج کیے گا وزیر آدم کو تاثر دیا گیا کہ اگر ہم نے یہ کام نہ کیا تو پاکستان میں دو تین دن بعد چینی بلکل ختم ہو جائے گی کہت پڑ جائے گا چینی کا جس پر مقدمہ درج کر کے مقدمہ درج کرنے والے انسپیکٹروں تو فتیشی افسروں کی گرنٹی دے رہو کسی ایک نے استخاصہ نہیں پڑا کسی ایک نے بھی یہ استخاصہ نہیں پڑا اور چیلنج کر رہو راب صبح چار بجے تک ایک آفسر اپنے کمرے میں تشریف فرما رہے اور تین لوگوں کے درمیان وٹ سیپ پہ بات ہو رہی تھی پہلی جو مقدمہ اندراج کرنے کی آئی کسی بھی تفتیشی کو پتا نہیں تھا اس پہ لیگل ڈی ایس پی نے اپنے جو ڈیپٹی ریکنر اس نے رائے دی یہ مقدمہ نہیں بنتا لیکن کچھ نام نکالے گئے کچھ ڈالے گئے کچھ ڈالے گئے یہ ایک بڑی لمبی سٹوریہ خوفناک ہے اور اس کا اصل لیٹر بھی میرے پاس مجود ہے برحال اب جو جنگیر ترین صاحب کے محالف گروپ تھے وہ وزیر اظم عمران خان صاحب کے کچھ قریب ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کی بعض پی ڈی ایم کے علاوہ کچھ اپنے لوگوں سے بھی اختلافات چرنے ہیں یہ موقع ہے جنگیر ترین سے بدرہ لیا جائے انہوں نے سارا مدہ عمران خان کو آگے یہ گوشش کی ڈالنے کی یا ملک کی اہم ترین شخصیت کر لیں ملک کی اہم ترین شخصیت کو کہا کہ چینی شارڈ ہونے والی ہے اور ہم مقدمہ درج کرنے والے ہیں انہوں نے جنگیر ترین کا ان کو نام نہیں لیا انہوں نے کہا اچھا کر دیں وہ نو مقدمہ درج کریئے گئے حاکروں کو یہ چینی کا ہمیشہ حصول ہے کہ حاکروں سے کوئی خریدتا ہے جو بھی بزنس میں ہیں انہی حاکروں سے خریدتا ہے اور ان کی قیمت یقیناً کمی بیشی ہوتی رہتی ہے اس میں دورہ کوئی نہیں ہے وہ مقدمات پھر ایک شخص نے جا کے اہم ترین ملک کی شخصیت کو کہا دیکھا ہے ہم نے جو کاروائی کی ہے چینی شارڈ نہیں ہوئی ہم نے کاروائی کر دیا لیکن اس دوران اہم شخصیت کو جو جھگیر ترین کو مقدمہ درج ہوا تھا اس کا نہیں ذکر گیا گیا کل رات ایک میٹنگ کے دوران اسلام آباد اور لاہور میں ورس ایپ کے گمنام نمبروں سے کاروائی ہوئی جو افسران نے اور جو عددان نے یہ کاروائی کی اپنے نمبروں سے انہوں نے ورس ایپ دوسرے سے چہرنی کی اور انہیں کہا کہ یہ موقع آیا ہے کہ آج کل اہم ترین شخصیت کے بعض لوگوں سے تعلقات اچھے نہیں ہیں وہ سمجھ نہیں ہے کہ نون لیک کے ساتھ اینارو ہو رہا ہے اور اس کو پونٹر کرنے کے لیے جنگیر ترین کو نشانہ اس لیے بنائیں کہ اگر جنگیر ترین کے خلاف کوئی بھی مقدمہ سچا یا جھوٹا کریں گے تو ان کے دوستوں کو تکلیف ہوگی ان کو دوستوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ خبر لیک کرپشن کی منی لاننی کا جس کے ثبوت ایف آئیے کے پاس مجود ہے اور کل رات کو یہ فیصلہ ہوا صبح یہ خبر لیک کراتی گئی اب وہ یہ چاہتے ہیں لیک کرانے والے کہ جنگیر ترین کے جو ساتھی ہیں جنہوں نے جب حکومت بنی تھی پچیس جولائی دوزہ اٹھارہ کے بعد جنگیر ترین کے گروپ کے جو لوگ تھے وہ مجودہ حکومت کو چھوڑ جائیں اور یہ مجودہ حکومت مجودہ حکومت خاتمہ ہو سکے جبکہ مدیر اظم عمران خان ہمیشہ انتقام کے خلاف رہے ہیں ان کے قریبی علکوں کا یہ دعویٰ ہے لیکن ان کو اس طرح کی یہ پکچر دی گئی کہ آج جنگیر ترین کے خلاف بھی کاروئی کر لی اور جنگیر ترین اور تاکہ وہ اپنے سامنے آجائے لیکن آج جب جنگیر ترین صاحب سے رابطے کرنے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وہ اس بارے میں سارے ثبوت حکومتیں ایف آئیے کو دے چکے ہیں اس مسئلے میں ناظرین اس کا مقصد نہ صرف جنگیر ترین کو ڈرانا نہیں یہ مقدمے کے اندراج کے بعد گرفتاری کا فیصلہ نہیں کیا گیا آپ یہ سوچیں تیس بائیس کو ہونے والے مقدمے درج کی انتیس کو شور ڈال کے خبریں چلوانے کا مقاصد کیا تھے مقاصد انہوں نے حاصل کیے یعنی کیے جنگیر ترین اس پہ وہ بہتر جواب دے سکتے ہیں ناظرین اس سے ایسا لگتا ہے کہ جو اہم ترین شخصیت کے قریبی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ امرانہا کی حکومت کا مجودہ حکومت کا خاتمہ ہو جائے کیونکہ پی ڈی ایم آگے نراض ہے اہم ترین حلقے باز وجوہات کی وجہ سے تنگ ہے اس وقت اہم ترین شخصیت کے پانچ لوگ قریب ہے جن کے اربو روپے کرپشن کی الزامت کی انکوائرییں کر کے مکمل کر کے پنڈی کے ادارے میں ایک دفتر میں مجود ہیں اور انہوں نے کچھ لوگوں کو بلا کے کاغذات دکھائے جو اس وقت حکومت میں ہم عوضوں پہ ہے یہ آپ انہیں وار بور بے بنا رہے ہو یہ ڈاکومنٹس دکھا چکے ہیں اب انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ہم کسی قانونی گریفت میں آئے وزیر ای آدم کے قریبی دوستوں سے لڑائی کرا دے اور وہ تاکہ ان کے کھل کے سامنے آئے اور حکومت جائے اور ہمارا نام نہ آئے کہ ہماری کرپشن کی وجہ سے حکومت گئی ہے جس کی وجہ سے جنگیر ترین کے خلاف گھیرہ تنگ کرنے کی پرانی پالیسی پر پرانے کپڑوں کو نیا رنگ دیکھے آج خبر چلوائی گئی اب اس کا فیصلہ خبر صحیح ہے یا غلط ہے یقینا یہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی اس میں ہم انٹرفیرنس نہیں کر سکتے مادی میں شوگر کے سکینڈل آتے نہیں ہیں جب یہ شوگر سکینڈل آیا تھا اس وقت گندوم کا بھی آیا تھا لیکن گندوم کے کسی بھی ایک مرکزی ملزم جو چار گناہ کٹے کی قیمت بڑی تھی اس کو نہیں پکڑا گیا اس سے لگتا ہے یہ چاہتے ہیں کہ جنگیر ترین رییکشن میں آئے جو جنگیر ترین صاحب کا مغالب گروپ ہے جو اہم ترین شخصیت کے قریب ہے جو اہم ترین شخصیت کے طاقت اور حلقوں سے بھی آج کل تعلقات اچھے نہیں ہیں میں نے بتایا حفیظ شیخ کی بھی لیدگی کے پیچھے وہ وجہ تھی کہ وہ کسی اور کو پیغام دینا چاہتے تھے اب وہ چاہتے ہیں ان کا جو قریبی ترین حلقہ ہے جو مفاد پروستوں کا ہے جو پی ٹی اے کے عمران ہاں کے ساتھ عشق کرنے والے ہیں ان کے بھی یہ ان کے ساتھ چلنا چاہ رہے ہیں وہ انہوں نے عمران ہاں سب کو بہت سمجھایا لیکن یقینی بات ہے فیصلہ کرنا ان کا اختیار ہے اور انہوں نے کہا کہ جنگیر ترین رییکشن میں آکے اپنے ساتھیوں سمیت ایک پریس کا انفرس کریں گے جس سے حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا یہاں غصے میں آکے پرائیم ایسٹر اسمبلی توڑ سکتے تھے لیکن نہ جنگیر ترین نے اس سلسلے میں غصے میں آیا لیکن انہوں نے اپنا موقف دے دیا جنگیر ترین کے مطابق کہ ایف آئی اے کے الزام بے بنیاد اور جھوٹ پر مبنی ہیں تمام الزام انگرتہ اور ایک سادش کا نتیجہ ہے انہوں نے کہا تمام فنڈز قانونی طور پر انہوں نے ملک بھیجے گئے جس کی منی ٹریل آل ریڈی ایف آئی اے کو اور تمام سرکاری اداروں کو بھیج دی گئی ہے انہوں نے کہا رکوم کی منتقلی کے دستاویزہ کی ثبوت ایف بی آر اور تمام مطلقہ اداروں میں ہیں جبکہ میرے خاندان کے اساسے بھی ڈکلیئر ہیں ناظرین یہ جو خبر ہے آج مقدمے کی میں آپ کو یہ بتاتا ہوں یہ پاکستان بہت بڑی لڑائی کی طرف جائے گی یہ جنگیر ترین کے حلاب قدمہ سچا یا جھوٹا یہ تو عدالتیں فیصلہ کرے گی پاکستان کی اہم ترین شکسید عمران خان جس نے بائیس سال جدو جہد کیا اس کو کچھ لوگ جوش ڈلا کر یا حقائق سے دور رکھ کر منپسند انفرمیشن دے کے ان کی حکومت کے پے در پے ہیں اور انہیں بھی خدشہ یہ ہے کہ کہیں نون لیگ سے بیک ڈو رابطے تو نہیں ہو رہے آگے ہی شباہ کے پیپس پارٹی سے بعض حلقوں کے رابطے ہیں کیا عمران ہاں کے دانا دشمن ان کے لیے وہ مشکلات پیدا کر رہے ہیں جو ان کی ختم ہو کیا عمران ہاں کو ہٹا کے جان کے پیپس پارٹی اور نون لیگ کی راستے ہموار کیے جا رہے ہیں اور اس سادش میں وزیر ادم کے کریپی لوگ بھی شامل ہیں جن کے بارے میں پنڈی میں اتنی اتنی بڑی فائلیں ہیں اور دکھائی گئی ہیں کہ آپ نے سائی وال میں اس اس علاقے میں اتنے اتنے اربوں کی کرپشن کی ناظرین یہ مقدمہ صرف میرا خیال ہے جنگیل ترین کی تک نہیں رہے گا یہ بات اب آگے چلے گی بات نکلی ہے تو دور تک جائے گی یقیناً وزیر ادم پاکستان آئین اور قانون کی حقدانہ میں بھی چاہتے ہو یقین رکھتے ہیں لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ چند خوش آمدیوں کی انفرمیشن کی بجائے انہیں کاؤنٹر چیک ضرور کریں گے یقینی بات ہے اگر کسی نے بھی کوئی منی لاننگ کی ہے سمنگلنگ کی ہے کوئی صافی نے پیسے لی ہے کوئی شہاست دان نے پیسے کھایا ہے کوئی ساکاری ہے ان سب کے خلاف دیانہ دار رانہ تقیقہ تو نہیں چاہیے اور لوٹا ہوا مال واپس آنا چاہیے لیکن جانمداری سے اتصاب انتقام کو جنم دیتا ہے اور انتقام انارکی کی طرف جاتا ہے اور انارکی تباہی کی طرف ملک کو لے جاتی ہے میں نے ایسی صورتحال میں بہت ساری چیزیں روک لیاں جو وقتاں وقتاں آپ کو دوں گا آپ کو بتایا بائیس کو پرچہ تھا تھا اس کو کیا گیا اس کے بعد یہ پرچے چار لوگوں کے درمیان رہا کسی بھی تفتیشی کسی بھی ایف آئی اے کے افسر کے بارے میں کوئی حقائق معلوم نہیں تھے آج کیا وجہ ہوئی یہ وزیر آدم عمران ہاں کے ہوتے ہوئے ہمیں یقین ہے کسی کے ساتھ نائنصافی نہیں ہوگی اگر وہ جو جو ملزم ہے اس کو سدا ملے گی اور انہیں یہ بات ذہن سے نکال لینی چاہیے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ بعض لوگوں کے رابطے ہیں اور اس قسم کے فیصلے ان کے کچھ ساتھی نادان ساتھی جو عرب اور روپیگی مبینہ کرپشن میں ملوطہ ان سے کروا رہے ہیں فیصلہ عمران ہاں صاحب آپ کیجئے ناظرین اپنے ایڈگی دنائیوں کے خوشیاں کا خیال رکھیں کسی کی تکلیف کا باعث نہ بنیں پاکستان زندہ بات